کہ تمہیں بڑی پیاری ہیں جناب ان ملونوں کی امدادیں تم پر بھی لانت اور بھیجنے والوں پر بھی لانت اچھا تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو معلوم ہے کہ تم سارے ملے ہوئے ہو ہیں اور جتنے لبیک کے نوجوان صبح شام پانی سے نکال بھی رہے ہیں کھانا بھی دے رہے ہیں پانی بھی دے رہے ہیں بستر بھی دے رہے ہیں گھر بھی دے رہے ہیں ان کے جناب ساری چیزیں فصلے بھی بچا رہے ہیں پانی بھی نکال رہے ہیں تمہیں وہ نظر نہیں آئے تمہیں وہ چند پیکٹ ملونوں کے نظر آگئے ہاں اندے کو بڑی دور کی سوجی ہے لیکن تم دل کے بھی اندے ہو آنکھوں کے بھی اندے ہو جنہیں غستاخوں سے یاریاں ہیں یہ یاد رکھ لینا اگر تم نے یہی رویہ رکھا تو اللہ اپنے عذاب مزید بھیجے گا اور اس کی پہنچ پر اسلام آباد تک بھی ہوگی ہاں یہ دور دراز علاقوں تک نہیں ہوگی تمہیں شرم نہیں آتی کہ نامو سے رسالت کی خاطر تو تم کچھ نہ کر سکے بلکہ تم یہ کہتے ہوئے ہم تو تھوکتے ہیں تمہارے اوپر حضرت کعب بن مالک کو بھی تو اس نے یہ کہا تھا تمہارے پاس تو اتنی سی امداد آئی اور تم لئینوں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے حضرت کعب بن مالک کو تو اس نے آدھی حکومت دینے کی بات کی تھی آدھی حکومت دینے کی بات کی تھی آپ نے فرمایا آدھی نہیں پورا عرب دے دے پھر دے دے پھر دے دے حضور کا دامن ایک لمحے کے لیے بھی کعب بن مالک نہیں چھوڑ سکتا تم نے پڑا ہوتا تم نے تو ساری زندگی پڑی معیشت ہے نا اور ویسے بھی کہتے ہیں بیکاریوں کو کیا پتا ہو کہ غیرت کیا چیز ہوتی ہے بیکاریوں کو کیا معلوم ہو کہ غیرت کیا چیز ہوتی ہے غیرت پوچھنی ہے تو کلندر ال اوری سے پوچھو کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے جہانِ تگو دو میں ہاں اور یہ یاد رکھنا سب سے بڑا غیرت والا میرا رب ہے اس کو سب کچھ برداشت ہے اپنے پیاروں سے دشمنی برداشت نہیں ہے اپنے پیاروں سے دشمنی برداشت نہیں ہے اگر تم اس کے یار ہو تو پھر ہم تمہارے دشمن ہیں اور سطح پہ دشمن ہیں تیاری بند ہو انشاءاللہ ہم تمہارے ساتھ دشمنی پیٹ کر دکھائیں گے تمہیں کہ اگر تم ملون میکرون کے یار ہو تو ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں